آپ دیکھ رہی ہیں عوام کے اٹھائے گئے سوالات حالت حاضرہ پر تفسروں تجزیوں خبروں پر محیط پروگرام نیوز لائن ریدہ سیفی کے ساتھ ناظرین آج کل امریکہ میں مقیم ایک پاکستانی بزنس مین جن کا نام تاہر جاوید ہے ان کے بڑے چرچے ہیں لیکن ان کی یہ شہریت یہ شہرت پاکستانیوں کے بالخصوص پاکستانیوں کے لیے جو ملک سے باہر پاکستانی ہیں ان کے لیے بھی شرمندگی کا باعث بنی ہوئی ہے یہ تاہر جاوید جو امریکہ میں پاکستانی بزنس مین ہیں امریکی شہر یوسٹن میں رہتے ہیں اور اپنا آپ کو پاکستان میں سب سے امیر ترین پاکستانی امریکی بزنس مین کے طور پر پیش کرتے ہیں ماضی میں ایسا ہی جہانسہ دیکھر تحریک انصاف کی حکومت کے قریب ہوئے اس وقت کے وزیر آزم چیئرمند تحریک انصاف صدر عارف علوی اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقاتیں بھی کرتے رہے اور تو اور امریکی کانگرسمین کو بھی اس وقت وزیر آزم سے ملوایا اور اپنے آپ کو ڈیموکریٹک شو کر کر تحریک انصاف کی حکومت کو بیوخوف بناتے رہے صدر بائیڈن اور عمران حکومت کو قریب لانے میں بھی اہم کردار ادا کرنے کے خواب دکھاتے رہے ان کا یہ جھوٹ اس وقت کھل کر سامنے آیا جب حال ہی میں تاہر جاوید کا نام جو نگرا وزیر آزم ہیں انوار الحق کاکر صاحب ان کی حکومت کے ایسے پی ایم کے طور پر سامنے آیا پھر لوگوں نے شور مچایا جو غیر ملک میں جو پاکستانی رہ رہے ہیں انہوں نے خاص طور پر اس پر احتجاج کیا اور شور مچانے پر ان کو پندرہ دن کے اندر اندر بغیر حلف لیے ہی اس کابینہ سے آؤٹ کر دیا گیا ان کو اور ان کو حلف بھی نہیں اٹھانے دیا گیا اب سوال یہ ہے کہ یہ پاکستان کے جو حوالے سے یہ جو امریکہ میں بزنس مین تاہر جاوید ہیں وہ حکومت میں جو ماضی کی تھی اس کے قریب بھی کیسے آئے پھر موجودہ نگرا حکومت میں کس طرح سے اتنا بے وقوف بنایا انہوں نے کہ وہ انوار الحق کاکر صاحبیوں نے ایسے پی ایم بنانے پر راضی ہو گئے پھر اب باہر جو مقیم پاکستانی ہیں انہوں نے اس بات پر بھی احتجاج جاری کیے ہوئے ہیں کہ ان سے جو ان کو عالی ترین سویل آوارڈ پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت میں دیا گیا سابق وزیراعظم عمران خان صاحب کی طرف سے وہ بھی لیا جائے جس طرح ان کی بلیک میلنگ سامنے آنے پر انوار الحق کاکر نے ان کو عہدے سے ہٹایا ہے نگرا وزیراعظم نے واضح یہ بھی رہے کہ جو یہ تاہر جاوید ہیں وہ جو یو ایس کی عدالت ہے اس سے بھی سسا یافتہ قرار پائے ہیں مگر اس کے باوجود تاہر جاوید کو پاکستان میں اہم عہدے ملنا حکومتوں اور پاکستان کے اداروں پر بھی سوال اٹھتا ہے کہ ایک ایسا شخص جو کوٹ آف لاو میں کنوکٹٹ ہے بہار کی اس کو کس طرح سے جو ہے وہ یہ سیول آوارڈ یا جو آلہ آوارڈ ہے جس کو کہتے ہیں آلہ ترین سیول آوارڈ جو ہے اس سے جو ہے وہ نوازہ گیا جبکہ باوجود اس کے کہ وہ امریکی جیل میں بھی رہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے بلکہ اپنی سزا بھی کٹ کر آ چکے ہیں لیکن سوال یہ بھی ہے کہ دوری شوریت کے عامل افراد کو حکومتی عوضہ دینے سے پہلے بھی سکروٹنی کیوں نہیں کی جاتی اور یہ بھی سوال ہے کہ ایسے لوگوں کو کیوں اتنے آلہ ترین سیول آوارڈ سے نوازہ جاتا ہے اس طرح سے کیوں کیا جاتا ہے بغیر کسی چھان پٹک کے سکروٹنی کرائے بغیر ساتھ ہی یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایسے پی ایم فور انویسمنٹ ان کو لگایا جا رہا تھا اور موجودہ حکومت بھی ان کو لگانے کے لیے مطلب نگرا حکومت جو ہے وہ تیار تھی لیکن لیکن یہ تو اگر اس طرح سے پتہ نہیں چلتی یہ ساری حقیقت سامنے نہیں آتی تو بہت مشکل ہوڑ رہا تھا اس ساری سیچوشن کو دیکھتے ہوئے صرف یہی بات ذہن میں آتی ہے کہ ہماری حکومتوں اور پاکستانی اداروں کو اس بات کا خاص طور پر خیال لگنا چاہیے کہ ایسے لوگ جو کوٹ آف لاؤ میں کنوکٹڈ بھی ہوں جو بلاک میلنگ کے تھوڑ جھوٹ بول کے حکومتوں کے قریب آتے رہے ہیں خاص طور پر ان لوگوں کے جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو اپر سیٹس پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور عالی عدداران ہوتے ہیں ان کے قریب آکے اپنا پریشار کریں ایسے لوگوں کو روکنا چاہیے اور خاص طور پر اس طرح کے جو یہ تاہر جاویج جیسے لوگ ہیں ان کے حوالے سے بہت زیادہ کنسرنس ہیں تو ایسے لوگوں کو بھی جو ہے وہ فور طور سے جو ہے وہ ہٹانے کے ساتھ ساتھ جو اب یہ پاکستانی کمیونٹی بہار اعتجاج کریے اس حوالے سے کہ جی اوارڈ بھی ان سے واپس لیا جائے کیونکہ ایسے کسی بھی شخص کو اس طرح کا پاکستان کا عالی عہدے کا اوارڈ دینا سیویل اوارڈ دینا اس کی اوارڈ ہی بھی جو ہے میں تو سمجھتی ہوں کہ ایک طریقے کی حق تلفی ہے تو ناظرین مزید بھی پروگرام میں آج بات کریں گے لیکن یہاں ایک بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آرے ہیں اپنی کہیں جانا سٹے ٹیون